دو لوگ ہیں میں ان میں سے ایک جو اپنے آپ چلے آئے ہیں آپ جو اردار دالیاں کے ساتھ آگ دائی کا ساکت کریے گا ہندی اردو کے ہمارے وقت کے سب سے بڑے کرشموں میں سے ایک دو لوگ ساہم میں نے کچھ اپنی پہلے سلام بیروں آپ کو سلام آئے گا معافی چاہتا ہوں میں یا اس کا کہا ہوں کہ کوئی جو ہوم ورک کیا تھا آج کے مشاعرے میں پڑھنے کے لیے لیکن اب بازدابش اور اس کے بعد ہمارے عزیز نواز نے جو فضا بنائے تو کاغذ میں نے واپس اپنے جیہ میں رکھی تو وہ ایک کچھ الگ سے پڑھنے چاہوں گا اللہ کہے کہ میں آپ کے نزدیک پہنچ پاؤں بلکل نہیں رضلوں سے پاس شروع کرتا ہوں بلکل تازہ رضلوں سے پاس شروع کرتا ہوں میرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو میرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو میرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھو اور کہیں پر رکھو دیکھیں پہلے شائر کے لیے ہمارا بھائی گناور انہوں نے کہا تھا کہ شائر مختصر سنایا میں چونکہ پڑھا لکھا آدمی ہوں تو میں مختصر کے مارے جانتا ہوں شائر یہاں سے اٹھنا کو تیاج ہی نہیں ہوتا ہماری پر جوا جا تھا تو اس پر ہماری میکری کروں گا اور مہنے گا رکھو اس لئے کہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے میرے اندازے کے مطابع میں کہاں کہ میرے ہڑھرے میں نہیں اور کہیں پر رکھو میرے ہڑھرے میں نہیں اور کہیں پر رکھو آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھو اب کہاں اب کہاں اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے خاتل آپ تو قتل کا الزام ہمی پر رکھو اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے خاتل آپ کو قتل کا الزام ہمی پر رکھو شیر پڑھو اس میں لزم منورانے پچھلے چار دن پہلے ہمارے شہر میں بدلوانی ایک رات جس کو بدل دے وہ لازمی بتاؤں گا میں لیکن میں احترامان وہی پڑھو جو منور نے بتایا آپ کو قتل کا الزام ہمی پر رکھ دو کمار شیر پڑھ کے میں بتاتا ہوں شیر سنکے تم بتانا آپ کو قتل کا الزام ہمی پر رکھو اس نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہی پر آئے بابا جانا اس نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہی پر رکھ دو کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا چمکدار کر دیا کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا اس بار کے دھکڑوں نے اس بار کر دیا افواہ تھی افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے اس بار دوت ہے اس بار کے دھکڑوں نے اس بار کر دیا افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا دو گست رہی یہ میرے اہدی میں محبت کرتا ہوں ہماری بیٹی شازیہ اور فرحان اور رہان میں نے ان سے درخواست بھی کی تھی کہ بیچ میں کچھ گیپ ہونا چاہیے بار بار کسی شائد کا ایک خیر میں آنا اس کے لیے ہی خطرے کا سبب بن جاتا ہے وہ میں نے کہا بھی کہ بھئی مجھے اس بار معاف رکھایا تو وہ ستمگر میرے مرنے بھی بھی راضی نہ ہوئے تو اس بار میں آیا ہوں آپ کے مشاعرے میں تو ایک شیر پڑھکے جاتا ہوں یہ اس آج کے مشاعرے کے حوالتی یاد رکھی گا افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا دو گست مگر یہ میری ملکیت تو ہے مگر یہ میری ملکیت تو ہے اے مات تُو نے مجھ کو زمیدار کر دیا مگر یہ میری ملکیت تو ہے اے مات تُو نے مجھ کو زمیدار کر دیا سنے کے نئی ہواوں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے میں جانت پوچھ کے شیر پو پڑھ رہا ہوں تو آنکھوں پر مشاعروں میں ہندوستان میں بھی بقیادگی سے ریلیز بھی نہیں بہنے سنے کے نئی ہواوں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے نئی ہواوں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے کبوتروں کو کھلی جھت بگاڑ دیتی ہے نئی ہواوں کی یار میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے لئے آپ شاعری کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں اس میں میرا بڑا پرابلم ہو جائے گا بلکل آپ تو ویسے سننے جیسے نماز بھائی کو سن رہے ہیں بس آپ سمجھ لیجیے گا مہینے میں دو مہینے میں چار مہینے میں پانچ مہینے میں بس بس بہت کمال ہے بس بس سنے کے کبوتروں کو کھلی نئی ہواوں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے وہ جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے 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 سزان نہ دے کے ادالت بگاڑ دیتی ہے اور ملانا چاہا ہے انسان کو جب بھی جب بھی انسان سے ملانا چاہا ہے انسان کو جب بھی انسان سے تو سارے کام سیاست گوھاڑ دیتی ہے سارے کام سیاست بگاڑ دے صدر مہترم دیکھئے کیا کہنا پڑا ہے مجھے مناور غصر اللہ جو کچھ دکھائے کام ہے بھائیہ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ تو سارے کام سیاست بگاڑ دیتی ہے ہمارے ہمارے پیر ہمارے پیر تقی میر ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی ہمارے پیر تقی میر نے ہمارے پیر تقی میر میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے کمار کی خوبیاں تو آپ دیکھ رہے ہیں سارے میں بڑا فین ہوں میں چھوٹا بھائی ہے لیکن یہ معلوم آپ سمجھے آپ سمجھا ہوگے جتنے اس کو یہ انہا ٹیم ہے ٹیم انہا کا آج میں ہے بھائی میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری سیاست میں ششتہ چار سیاست میں ضروری ششتہ چار کے مطلب سیاست سیاست بہت کچھ چل رہا ہے ہمارے ہمارے وہ کارڈیو آپ میں دلی کے وہ یہ کہتے تھا براہد بھائی جب کوئی مشکل لفظ آجایا کرے تو آپ اس کے معنی بتا دیا کرے تاکہ سب مزا لے پائیں تو ایک پڑا تھا ان دور میں مشاہرہ ہو رہا تھا اور میں نے میرے غزل میں ایک لفظ آیا مسند نشین تو آپ کی جگہ بیٹے تھے اشوک چکر تھا تو میں نے ان سے پجھا کہ اشوک بھائی یہ مسند نشین کیا ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا ستہ ستہ دھیش میں نے کہا پھروں مزنا تھی سیدھی بہت اچھے رات بھائی بہت تو سنیں دونوں دوستوں کے سیاست تمہارے لیے سیاست میں ضروری ہے رواداری سیاست میں ضروری ہے رواداری سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری سمجھتا ہے وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افتاری سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری سمجھتا ہے سمجھتا ہے وہ روزہ تو نہیں میرا بیٹھا ہے میں بھر بھر میٹ کی عزت بھی بہت کرتا ہوں آپ کو معلوم نہیں ہے پڑا لکھا بھی بہت منور کی طرح نہیں ہے یہ پروفیسر ہے کالیجمنٹ دیکھ بہت بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا ہے بہت یہ ہندوستان سے بہت دور بہت فاصلے پر ایک سمندر کو پہار کرنے کے بعد اس دوبائی میں میں ایک چھوٹا سا ہندوستان اور ایک چھوٹا سا پاکستان دیکھ رہا ہوں یہ یہ تو میں دونوں کو خیلی کروں کیوں حالات کیوں خراب بیچ میں کیوں ہو جاتے ہیں تابش بھائی کہ مطلعہ آپ کو دے رہا ہوں اور آپ کا ہمیں اور اگر میں سچ ہو تو مجھے بتانے کا رات سچ بولا سنیں بھائی کمار کے سرحدوں پر سرحدوں پر بہت تناہو ہے کیا سنیں بھائی کمار کے سرحدوں پر بہت تناہو ہے کیا سرحدوں پر بہت تناہو ہے کیا کچھ پتا تو کرو چناہو ہے کیا سرحدوں پر بہت تناہو ہے کیا اب یار میں ایک سچا شعر پڑھ کے بتا رہا ہوں میری ذمہ داری یہ یہ کم سچا تھا میری ذمہ داری ختم ہے اور آپ کی ذمہ داری پڑھ رہی ہے سرحدوں پر بہت تناہو ہے کیا چناہو ہے کیا چناہو ہے کیا خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں تیسری سمت کا تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا تیسری سمت پر ایک شیر پڑھتا ہوں اندر کا زہر چوم لیا اندر کا زہر چوم لیا اندر کا زہر چوم لیا دھل کے آگے اندر کا زہر چوم لیا مرور رانہ صاحب صدر مہترم آپ مجھے اشارہ کر سکتے کہ کافی ہو گیا اور میں یہاں شریف آدمی ہوں جیسے ہی آپ کہیں گے رضی ہے جاؤں سرے کے اندر کا زہر چوم لیا اندر کا زہر چوم لیا دھل کے دھل کے آگے کتنے شریف لوگ تھے سراب کھل کے آگے اندر کا زہر چوم لیا دھل کے آگے کتنے شریف لوگ تھے سراب کھل کے آگے اور سورج سے سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے بے وقوف سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے بے وقوف سارے سپاہی موم کے تھے گل کے آگے سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے بے وقوف ایک نئی غزل کے دھو تین شریف لوگ پڑھوں گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ سنیں کہ عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں عام طور پر یہ ہم ایک ساتھ جب ہوتے ہیں میں ہندوستان میں میں اور کمار تمہیں اس سے کہتا ہوں کمار نئی غزل پڑھ رہا ہوں کہلے رہا ہے بھائی یہ نئی آپ کی نئی غزل میں پچیسویں بار سن رہا ہوں لیکن آج وہ بھی سنا ہے بلکھر لیں عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں کافی ہوں میں اکیلہ ہی زمانے کے لیے کافی ہوں ایک اطلاع دوں گا اس کے اگلا شیر پڑھنے سے پہلے ایک اطلاع دوں گا یہ جو میں نے بھی بدلہ سنایا یہ بہت اچھا تھا یہ اطلاع ہے اور بھی بدلہش میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ اطلاع دوبارہ دینے کی مجھے ضرورت نہ پڑھے اللہ کری ہے عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں میں نہیں ہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں میرے ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرش کرو ہاں میرے دوست نسیم کہاں بیٹھیں اگر بیٹھیں تو میرا گھر میرا شہر سکر رہا ہے میں اس کر رہا ہوں میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرش کرو میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرش کرو میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں ایک سچا شیر پھر آتا ہے دونوں ملک کے لوگ بیٹھے میں ایک سچا شیر پھر آتا ہے مجھے بتائیے گا کہ رات تو سچا کہ رات تو سچے ہی کہیں گے میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں ایک اخبار ہوں اخبار ایک اخبار ہوں ایک اخبار ہوں اوقات ہی کیا میری ایک اخبار ہوں ایک اخبار ہوں اوقات ہی کیا میری مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں آجائے صدر مشارہ نہ کہہ دیا آجائے اب بھائی ابھی پڑھتا ابھی پڑھتا دیکھئے فرمائشیں نہ فرمائے مجھے بہت بھرا لگتا ہے جب مرد سے فرمائش کی بھائی سنے دوستو آج کر رہا ہوں ہمیں کہ آپ اتنی محبت سے بناتے ہیں ہم اتنی محبت سے سنتے ہیں تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے دل کے بازار میں بے خسارہ کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے منتظر ہوں ہوں کہ ستاروں کی ضرع آنکھ لگے آئے محبت آئے چاند کو چھت پہ بنا لوں گا اشارہ کروں گے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ضرع آنکھ لگے چاند کو چھت پہ بنا لوں گا اشارہ 15 قدر میں ایک خسارہ مجھے بہت عزید ہے لیکن خدا کی قسم smell نہیں پڑتی ہے اس لیے کہ ہمیں لیکن ایسی محفلے بہت کم ملتی کہ جہاں پر بغیر خطرے کے شیئر پڑھایا جا سکتا ہے یہاں پر فائدہ کیا ہے ملو آپ کے دوبئی کے مشاعر میں فائدہ یہ کہ یہاں اچھا شیئر بھی سنائے جا سکتا ہے اشارہ کر کے اشارہ کر کے اور آسمانوں کی طرف پھیگ دیا ہے آسمانوں کی طرف پھیگ دیا ہے آسمانوں کی طرف پھیگ دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے آہ چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے میں وہ دریاء ہوں کہ ہر بوند بھمر ہے جس کی آہ جو روح میری ذاتی زندگی سے واقعی تھی شیئر کا مزد جارہ لیں گے پھیگ دیا ہے چند آسمانوں کی طرف پھیگ دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے میں وہ دریاء ہوں کہ ہر بوند بھمر ہے جس کی آہ تم نے اچھا ہی کیا مزد کے بارے میں وہ دریاء ہوں کہ ہر بھمر ہے ہر بھمر ہے تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کیا ہے یہ غدل کے دو تیس شیر اور یاد آگئے یہاں پاکاتی تو نہیں شیر پانے گی مندب پولس پولیس یہ ہے وہ ہای 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 مجھ سے ہمارے بہت سے پڑھے دیکھیں بہت سے پڑھتے ہیں وہ شایر ہٹتے ہیں ہی مائٹ سے کھڑا وہاں آئے پڑھے جا رہا ہے ایک دو چار درست میرے ہندوستان میرا ملک اور میرے ہندوستانیوں کا ملک خوبصورت ترین حسین ترین اور اس حسین ترین ملک کا ایک خوبصورت شہر چنڈیگر اور اس چنڈیگر کا ایک خوبصورت علاقہ مال روڈ آہ اور شام چھے ساڑھے چھے بجے میں مہاں سے گزر رہا ہوں شام چھے ساڑھے چھے بجے کسی تکر میں ڈھر رہا ہوں گا میں بجے اور میں تہلتے ہوئے چاند دیکھ رہا ہوں ڈھر پانچ فٹ پانچ فٹ آٹھ رہا ہے یہ در سے آ رہا ہے ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے ابھی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بہر اچھا لگ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے یار دو شیر پڑھ کے جانا چاہتا ہوں ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں چاند ہر چھت پہ ہے سورج ہے ہر ایک آنگن میں میں کتاب حکمت ہوں یہ پورا مضمون قرآن مجیز سے منہ مستار لیا ہے شیر سمیہ اور بتائیے کہ میں نے شیر کہا ہے بس کہا ہے کہ ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں چاند ہر چھت پہ ہے سورج ہے ہر ایک آنگن میں نین سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں واہ 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 چاند ہر چھت پہ ہے سورج ہے ہر ایک آنگن میں بڑا شیر پڑا نین سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں اچھا سب شیر ہے کہ پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے دوباری کے اچھے لوگوں شیر پڑھتا ہوں نین سے جاگو اب خواب دکھانے جا رہا ہوں نین سے جاگو نین سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے تمہیں پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے زندے کے تیرسٹھ پرس کی عمر میری ہو گئی چالیس سال سے مشاعر ہے پڑھ رہا ہوں ون اتہائی دنیا میں خدا کی قسم پہلی مرتبہ مجھ سے مجھ سے راہت اندوری ہم بھی جوانی میں بہت اچھے خاصے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں بھی کسی نے فرمائش نہیں کی لیکن آج یہاں پر دوبائی میں مجھ سے غدل کی فرمائش ہوئی ہے تیرسٹھ پرس کی عمر میں پہلی بار یہ چال سے پڑھ رہا ہوں یہ جادے جرد جرد کے طرح ختم ہو جائیں گے بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں بلاتی ہے مگر ہماری قدیم اردو میں نہیں کا جو پرانسشن ہے وہ نہیں لکھے جو نہیں بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں یہ دنیا ہے بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں ادھر جانے کا نہیں میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر ہس سے گزر جانے کا نہیں میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر ہس سے گزر جانے کا نہیں مگر ہس سے گزر جانے کا نہیں میں کشادہ ظرف ہونا چاہیے 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 سلک جانے کا بھر جانے کا نئی ستارے نوچ کر لے جاؤں گا سسٹیز یا تابیش بیٹھے ہیں اور سبی ذمہ دار بیٹھے ہیں منور بھائی بیٹھے ہیں کمار بیٹھے ہیں سسٹیز اور سیونٹیز کو جو ہمارے غزلیں آئیں نئی شاہی کے نام پر اس میں ایک صدیق بہت لکھا گیا بے روزگار ہو پیسہ نہیں ہے ہاتھ خالی ہیں گھر میں بچے فاکھا کر رہے ہیں صبح خالی آج جاتا ہوں شام خالی ہاتھ واپس آجاتا ہوں وغیرہ 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 چھلٹ جانے کا بھر جانے کا نہیں ستارے نوچ کر لے جاؤں گا 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 میں خالی ہاتھ کر جانے کا نہیں میں خالی ہاتھ گھر جانے کا نہیں والے جاؤں گا وہ وہ گردن ناپتا ہے وہ گردن ناپتا ہے وہ گردن ناپتا ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میرا رشیر مہیں جائے کہ جاؤں سے میں نے کہا ہے میں خالی ہاتھ گھر جانے کا وہ گردن ناپتا ہے ناپ لے مگر سالم سے ڈر جانے کا نہیں بھا